نیجی سکولز کی فیس کم کرنے کا یہ معاملہ ہے پنجاب حکومت کا فیسوں کے مطالق قانون میں ترمیم کرنے کا فیصلہ ترمیم کے لیے مساودہ بھی تیار کر لیا گیا کرونا وائرس کا ایشو کم ہوتے ہی ترمیم کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا درائے کے مطابق وزیالہ پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شانگل وزیر قانون و وزیر تعلیم کی مشاہد کے بعد ترمیم کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کے مطابق پرائیویٹ سکول ریگولیشن اینڈ منیجمنٹ نائنٹین ایٹی فور میں ترمیم کی جائے گی نئے قانون کے تحت اضافی فیسے وصول کرنے والے نیجی سکولوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ذرائے کے مطابق حکومت کے پاس نیجی سکولوں کی فیس کم کرنے کا فیصلہ ترمیم کے لیے مساودہ بھی تیار کر لیا گیا کرونا وائرس کا ایشو کم ہوتے ہی ترمیم کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا ذرائے کے مطابق وزیرالہ پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شانگل وزیر قانون وزیر تعلیم کی مشابت کے بعد ترمیم کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کے مطابق پرائیویٹ سکول ریگولیشن اینڈ منیجمنٹ نائنٹین ایٹی فور میں ترمیم کی جائے گی نئے قانون کے تحت اضافی فیسے وصول کرنے والے نیجی سکولوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ذرائے کے مطابق حکومت کے پاس نیجی سکولوں کے فیس کام کرنے کا فیصلہ ترمیم کے لیے مسافتہ بھی تیار کر لیا گیا کرونا وائرس کا ایشو کام ہوتے ہی ترمیم کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا ذرائے کے مطابق وزیرالہ پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شانگل وزیر قانون وزیر تعلیم کی مشابت کے بعد ترمیم کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کے مطابق پرائیوٹ سکول ریگولیشن اینڈ منیجمنٹ نائنٹین ایٹی فور میں ترمیم کی جائے گی نئے قانون کے تحت اضافی فیسے وصول کرنے والے نیجی سکولوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ذرائے کے مطابق حکومت کے پاس نیجی سکولوں کے فیس کام کرنے کا فیصلہ ترمیم کے لیے مسافتہ بھی تیار کر لیا گیا کرونا وائرس کا ایشو کام ہوتے ہی ترمیم کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا ذرائے کے مطابق وزیلہ پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شانگل وزیر قانون وزیر تعلیم کی مشابت کے بعد ترمیم کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کے مطابق پرائیوٹ سکول ریگولیشن اینڈ منیجمنٹ نائنٹین ایٹی فور میں ترمیم کی جائے گی نئے قانون کے تحت اضافی فیسے وصول کرنے والے نیجی سکولوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ذرائے کے مطابق حکومت کے پاس نیجی سکولوں کے فیس کام کرنے کا فیصلہ ترمیم کے لیے مسافتہ بھی تیار کر لیا گیا کرونا وائرس کا ایشو کام ہوتے ہی ترمیم کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا ذرائے کے مطابق وزیلہ پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شانگل وزیر قانون وزیر تعلیم کی مشابت کے بعد ترمیم کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کے مطابق پرائیوٹ سکول ریگولیشن اینڈ منیجمنٹ نائنٹین ایٹی فور میں ترمیم کی جائے گی نئے قانون کے تحت اضافی فیسے وصول کرنے والے نیجی سکولوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ذرائے کے مطابق حکومت کے پاس نیجی سکولوں کے فیس کام کرنے کا فیصلہ ترمیم کے لیے مسافتہ بھی تیار کر لیا گیا کرونا وائرس کا ایشو کام ہوتے ہی ترمیم کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا ذرائے کے مطابق وزیرالہ پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شانگل وزیر قانون وزیر تعلیم کی مشابت کے بعد ترمیم کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کے مطابق پرائیوٹ سکول ریگولیشن اینڈ منیجمنٹ نائنٹین ایٹی فور میں ترمیم کی جائے گی نئے قانون کے تحت اضافی فیسے وصول کرنے والے نیجی سکولوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ذرائے کے مطابق حکومت کے پاس نیجی سکولوں کے فیس کام کرنے کا اختیار نہیں تھا